بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور جانے کی وجہ یہ ہے کہ لگاتار چھاپے مارے جا رہے ہیں میری ریڈ گرد سر ویلنس کی جا رہی ہے میرے مختلف جو رشتہ دار ہیں ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے میری ٹیم کے ممبرز کا پیچھا کیا جا رہا ہے اور ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے مختلف سورسز سے مجھے اطلاعات بھی ملی ہیں کہ کچھ ریڈ کرنے کے لیے مزید ٹیمیں تیار کی گئی ہیں اور مجھے گرفتار کر دیا جائے گا اس سے پہلے مجھے دھمکایا بھی گیا تھا اس صورتحال کے حوالے سے لیکن میں اپنا کام کرتا رہا ہوں آئندہ بھی کرتا رہوں گا لیکن اب پاکستان میں بولنے کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے اور میرا کام جو ہے وہ بولنے کا شہید اشتر شریف نے بھی اس لیے پاکستان چھوڑا تھا کہ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ زمین تنگ کر دی گئی ہے اور بولنے نہیں دیا جا رہا مجھے بھی بدقسمتی سے اس لیے پاکستان سے جانا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ بولنے نہیں دیا جا رہا اور سرزمین تنگ کر دی گئی ہے میں صرف اپنے بولنے کے رائٹ کے لیے جا رہا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور اب سب میرے جاننے والے ہیں میرے اپنے ہیں اب سب کو پتا ہے کہ گرفتاری سے مجھے گبرات نہیں ہوتی نہ میں پریشان ہوتا ہوں اور نہ اس سے میں ٹوٹتا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں برداشت کی ہیں میں اور بھی کر سکتا تھا لیکن یہ وقت ہے بولنے کا آواز بند نہیں ہونی چاہیے انفرمیشن جانی چاہیے اب میرا کام ہے انیلیسس کرنا ہے انفرمیشن دینا چاہیے کسی کو پسند آئے چاہنا ہے اپنے اس رائٹ کے لیے مجھے پاکستان سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور میری پوری فیملی نے دوستوں نے میری ٹیم نے سب نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ ابھی آپ موف کریں اور جیسے ہی کچھ تھوڑا سا پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کھلتا ہے چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو پھر پاکستان واپس آ جائیں میں اس سے پہلے پاکستان سے کئی مرتبہ باہر گیا ہوں ریجیم چینج کے ذرا اور واپس آیا ہوں میں پھر واپس آوں گا اور یہ صرف ایسی سیچویشن ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے انفرمیشن کا یہ فلو روکنا نہیں چاہیے اس لیے میں یہ ٹریول کر رہا ہوں تینکیو ویری مچ